بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم تو اینا در ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایپ ڈی ایس ٹی کے جو انٹرویوز کنڈکٹ کے جا رہے ہیں اسلام واد میں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دوں گا کہ آپ نے اپنی پریپریشنز کیسے کرنی ہے اور کس ٹائپ کا آپ کا انٹرویو جو ہے وہ لیا جائے گا اور اس کے لئے وہ سارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ابھی تک پینک ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو جن کو ابھی تک رسیب نہیں ہوئے لیٹرز تو انشاءاللہ آپ کو کل مورننگ میں یا ایمننگ تک رسیب ہو جائیں گے تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ تمام کینی ڈیٹس کے لئے جو بھی انٹرویوز میں اپیر ہونے جا رہے ہیں اور میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو جن کو بھی انٹرویو کال لیٹرز رسیب ہو چکے ہیں اور جن کو اگر نہیں ہوئے تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کا کوئی نہ کوئی چانس انشاءاللہ بن جائے گا اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جس کا نصیب ہوتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے باقی جو محنت کرتا ہے اس کو بھی ضرور ملتا ہے تو انشاءاللہ ابھی نہیں تو نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا تو بلکل بھی پریشان یا ڈساپوائنٹ نہیں ہونا آپ نے سو انٹرویو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں جو آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اسلامباد میں سب سے پہلے آپ نے جتنے اپنے ڈاکومنٹس لے کر جانے ہوتے ہیں تو ان کی سکروٹنی ہوتی ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو وہ بلا لیں گے آپ کے ڈاکومنٹس آپ سے لیں گے اچھا آپ کا جو ٹائم جو بھی ٹائم فریم ہوگا جس طرح بھی میرے پاس ایک دو لیٹرز جن کے مجھے ملے ہیں جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیے تھے ای میلز وغیرہ اپنی شیئر کی تھی تو وہ گیارہ بجے کا ان کا مورننگ کا ٹائم تھا تو اب گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو آپ نے وہاں پر آدھا گھنٹہ تو نہیں خیر پورا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے چلے جانے ویسے تو وہ کافی ٹائم آپ کو بٹھائی رکھیں گے پھر بھی بھر بھی آپ نے ایک گھنٹہ پہلے ہی ضرور جانے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا جو انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ سے وہ آپ کے جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ لے لیں گے ٹھیک ہے اور لینے کے بعد ان کی سکروٹنی ہوگی یعنی کہ ان کی ویریفکیشن ہوگی انڈاکومنٹس کی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو کال کیا جائے گا انٹرویو کے لیے اب انٹرویو کے اندر جو پینل ہوتا ہے اس میں تین سے پانچ لوگ ہوتے ہیں کبھی تین بھی ہوتے ہیں کبھی چار بھی ہوتے ہیں کبھی پانچ بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں آپ کے ٹھیک ہیں اب اس میں پہلی بات تو آپ کو میں یہ بتا دوں یہ لازم ٹائم میں نے ڈیپوٹیشن کے حوالے سے بھی بتائی تھی کہ آپ کی جو ڈریسنگ سنس ہے وہ اچھی ہونی چاہیے بہترین قسم کی ہونی چاہیے کیا فیمیلز ہیں یا میلز ہیں آپ یہ نہیں کہ آپ جیسا فیمیلز ہیں کہ آپ بلکل بیوٹی پارلر میں جیساں مطلب تیار ہو کر اس کے بعد نہیں مطلب ڈریسنگ سنس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا بایا کر کے اور اچھا جو سکاف اگر آپ کرتے ہیں یا جو بھی جس طرح بھی آپ کرتے ہیں مطلب اتنا بھی نہیں ہے کہ آور ہو جائیں بلکل تو وہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح میل حضرات ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بتا دوں جس طرح آپ کا ٹری پیس ہوتا ہے ڈریسنگ ڈریس پینڈ کوٹ ہوتا ہے بیچ میں ٹائی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرتے ہیں تو ویلن کوٹ نہیں کرتے تو آپ اپنا یہ جو کورتہ شلوار جو ہوتی ہے یا آپ پہن لیجئے اور اس کے اوپر ایک ویس کوٹ اچھی سی بنا لیجئے پہن لیجئے ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کا مطلب یہ چیز میٹر کرتی ہے بہت زیادہ پھر اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے یہ چیک کیا جاتا ہے آپ کے انٹریو کے اندر آپ جیسی انٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ انٹر کیسے ہوئے ہیں آپ انٹریو کے اندر جب جیسی آپ اس روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ انٹر مٹ اگر کسی ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں ضرور پھر اس کے بعد جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اسلام کرتے ہیں اسلام اب Red Door بھی ہوتیں یہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ کو وہ کہیں گے Darth cinsem st16 کی کٹ جائیں셨ے ہوتا ہے اختراحہ جیسی لی Belgian اگر بیٹھ جائیں اکثر لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں بے مربوت تو اس طرح نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جیسی آپ بیٹھیں گے نا سنgrande ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹریو ائس انٹرویو کے اندر وہ آپ سے ڈریکٹلی کوشن سٹارٹ کر دیتے ہیں بٹ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب اپنا انٹروڈکشن دے دیجئے ٹھیک ہے اگر تو وہ آپ سے کہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں تو آپ اپنا نام ٹھیک ہے اب فادر نیم اس کے بعد آپ کی جو پلیس آف لیونگ ہے آپ وہ بتا دیجئے یا اپنی جو لاسٹ ڈگری ہے اس حوالے سے آپ بتا دیجئے اگر آپ اس میں خود سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ انٹرویو آپ کا جو لیا جاتا ہے یہ ٹوٹل پانچ سے چھ منٹ یا بہت حد کی تو آٹھ سے نو منٹ ہوگا اس سے زیادہ جو ہے اس کی لنٹ کیونکہ کافی کانیڈیٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی بس ٹوٹلی پورا کرنا ہوتا ہے تو بس وہ مین مین بسی بسی چیز پوچھیں گے انٹروڈکشن کے حوالے سے یہ بتا دی اگر یہ انٹروڈکشن آپ کہہ دیں کہ آپ انٹروڈیوز کرے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کر دیجئے نہیں تو وہ ڈیریکٹلی کوشن پہ بھی آ جاتے ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد انٹرویو جو میڈیم ہے یعنی کیا آپ کا انگلیش اور اردو میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سے وہ کوشن انگلیش میں کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے اس کا جو ریسپونس ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے انگلیش میں ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نہ کیا اردو میں ہاں اگر آپ کو انگلیش نہیں اچھی آتی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں بول پائیں گے تو پھر اردو میں ہی سٹارٹ کر دیجئے پھر آپ نے کوئی دائیں بائیں کوشنی بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے تو آپ کا اگر انٹرویو آپ سے انگلیش میں کیا جا رہا ہے اور آپ کو نہیں آتی تو بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اردو میں ہی شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب آپ کو ایک اور چیز بتا دوں پھر یہاں پر ایک یہ کوشن آپ نے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کہ آپ سے یہ کوشن بہت دفعی کیا جاتا ہے لازٹ ٹائم ہی جتنے کینی ریٹس ان سے بھی کیا جاتا تھا کہ آپ اپ ڈی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ایک ویلیڈ آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے سوچ کے رکھ لیجی اچھا سا آنسر جس سے آپ ان کو سیٹسفائی کروا سکیں ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے کینیڈیٹس ہیں جو بیک ورڈ ایریا سے آئیں گے کوئی سندھ سے آتا ہے کوئی فیصلہ باد سے آ رہے ہیں کوئی اور دور دراز علاقوں سے بلوچستان سے آ رہے ہیں گلگت سے آ رہے ہیں اے جے کے سے آ رہے ہیں اب اس طرح کے کینیڈیٹس سے جب وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ ایف ڈی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اب آپ کوئی سٹیٹمنٹ کو بتا دیں گے پھر ہمارا انٹرویو ہوا تھا اور وہ جتنا بھی ان سے جو کوشن ہی ہوتی ہے اور سارا جو آوال ہے وہ آ کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو اس کوشن کو اپنے مائن میں آپ نے لازمی رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ کوشن آپ سے ہو گا اور نہ بھی ہوا ضرور نہیں ہوتا کہ سارے کینیڈیٹس سے پوچھیں کچھ سے پوچھتے ہیں کچھ سے نہیں بھی پوچھتے ہیں کچھ کا انٹرویو آٹھ سے نو منٹ کا ہوتا ہے کچھ کا پانچ سے چار منٹ کا بھی آپ نے کوئی ریزن کوئی سٹیٹمنٹ اپنے مائن میں ضرور رکھنی ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ آپ کی لازمی کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے اگر آپ کی امیسی میت ہے امیسی کمپیوٹر سائنس ہے یا امیسی جو بھی ہے جب آپ ان کو بتائیں گے اپنی لازمی کے حوالے سے تو پھر وہ جو ہے وہاں پر جو سبجیکٹ سپیشلسٹ بیٹھے ہوں گے دو سے تین پھر ان کی طرف آپ کو موو کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ ان سے سوال کیجئے مینز کے وہ جو ٹیچر بیٹھے ہوں گے وہ آپ سے پھر کوششن کریں گے آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو اب آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ویسے تو بیسک کوششن ہوتے ہیں نائن ٹین کے آپ لے لیں سیکنڈری لیول کے یا حد کی تو انٹر لیول کے ہو سکتے ہیں اس سے اوپر اب نہیں ہوتے کیونکہ آپ الیمنٹری سکول ٹیچر برتی ہونے جا رہے ہیں تو آپ کے اسی لیول سے کوششن ہوتے اب یہ بھی بات یاد رکھے گا سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو کے اندر وہ ڈیمو لیتے ہیں آپ سے ڈیمو مینز کے وہاں پر وائٹ بورڈ ہوگا آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے یعنی کہ آپ اپنی چوائز سے کوئی بھی ٹاپک جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کی اس پر گریپ اگر اچھی ہے تو بس آپ یہاں پر دو منٹ کا ڈیمو دے دیجئے تو پھر تو چلے ایک اچھی بات ہے آپ کو جو اچھا جس پر گریپ ہوگی تو آپ اس کو ڈیمو دے دیجئے گا وہاں پر ٹھیک ہے اور اگر سم ٹائم ایسا نہیں بھی ہوتا آپ سے ڈیمو نہیں لیا جاتا تو وہ ڈیریکٹلی آپ سے کوئی کوششن جس طرح میں اس کے حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بتائیں جی ڈیفرینشییٹ between these and that یعنی کہ پیور کوارڈرٹی کی کوششن اس کے علاوہ لینئر کوارڈرٹی کی کوششن یا اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن نہیں آرہا ٹھیک ہے تو آئیں باہیں شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیریکٹلی بول دیجئے اور نیکس کوششن پر چلے جائیے یہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد پھر یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں پھر جو نیکس کوششن آپ سے جنرل کوششن آپ سے بھی کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جنرل کوششن کے بعد جو آپ کے پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ یعنی کہ کیونکہ آپ ٹیچر برتی ہونے جا رہے ہیں تو آپ کے پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ جو کوششن ہوتے ہیں جس میں آپ کا کہلنگ کلاس روم میریجمنٹ ہوگی ٹھیک ہے میتھڈالوجی ہوگی تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بیسک کوششن آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اتنا ڈیٹیلڈ انٹرویو نہیں ہوتا آٹھ سے نو منٹ یا چھے منٹ پانچ منٹ اس سے زیادہ لیندھی انٹرویو نہیں ہوتا تو بیسک سے آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ دو سے تین کوششن ہوتے ہیں جنرل کوششن ہوں گے ٹھیک ہے اگر کوئی کر لیا تو پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ کوئی ایک عدد ہو جائے تو ہو جائے ویسے ہر کیلی ریٹ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انٹرویو اس ٹائپ کا ہوگا اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس ٹائپ کی آپ کی چیزیں آپ کے انٹرویو کے اندر پوچھی جائیں گی تو میں نے اسی لئے آپ کو بھی بتا دی کیونکہ دو سے تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد آپ کا انٹرویو ہے تو یہ چیزیں آپ کے معنی میں پہلے سے ہونی چاہیں تاکہ آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے ایک دفعہ ٹھیک ہے اور سبجیکٹ کے اوپر تھوڑی سی گریپ اچھی رکھیے گا جب آپ سے سبجیکٹ ریلیٹڈ کوشن ہوتے ہیں تو ایک بندہ کوشن نہیں کرتا ایک بندہ کرے گا پھر اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ سپیشلیس جو بھی بیٹھا ہوگا وہ کرے گا تیسرا کرے گا تو یہ اس طرح کراس کروشنگ جو ہے نا آپ سے ہوگی بٹ ہوگی بیسک کسٹنز تو اس چیز پہ اور کانفیڈنس اپنا لوز نہیں کرنا بلکل بھی لوز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں ان کو یہ کنسیڈر کریں جو ٹیچرز وہاں پہ بیٹھے ہوں گے یہ کنسیڈر کریں کہ آپ ایک کلاس میں اور آپ کے وہ سٹوڈنٹ ہیں اس سٹوڈنٹ ان کو ٹریٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے سے اچھا اپنا انٹریو پرفارن کرسکیں سو بیسٹ آف لکھ آپ کے انٹریو کے لیے اللہ تعالیٰ آپ تمام کانیڈیٹس کو جو بھی انٹریو میں اپیر ہونے جا رہے ہیں آپ سب کو کامیاب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے اور انشاءاللہ میں بھی آپ تمام کانیڈیٹس کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گا اللہ تعالیٰ آپ تمام کانیڈیٹس کو کامیاب کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو کے حوالے سے یا کسی قسم کا بھی کوئی کسٹن ہو then you can ask me in comment box section next ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ